ہیلو گائز آج ہم لوگ بات کریں گے یو پی پی سی ایس کے بارے میں فل اسٹریٹیجی کے ساتھ دیکھئے آپ کا ایگزام اب ہوگا زلائی میں تو جلائی میں ہوگا تو اب ہمارے پاس کتنا ڈے ہیں اور ہم کس طریقے سے سپلتا پرافٹ کریں اس ایگزام میں تو آپ کے پاس آج ہے اکیس اکیس مارچ ہو گیا ٹھیک ہے اور پیبر ہوگا زلائی میں تو مان لو مان لو آج سے مان لو سو ڈیز مان لو پھر بھی ٹھیک ہے سو ڈیز آپ کے پاس ہے اور سو ڈیز بہت ہیں دوستو اگر آپ پھر سے اچھے سے پریپیسن کرو گے ایک دم بیسک سے وہ بھی پری اور منز کو لے کے چلنا پڑے گا دوستو تب آپ کو سپلتا پرافٹ ہوگی اور آپ ڈھون رہے ہیں کوئی چینل یا کوئی ٹیچر کی کیسے تیاری کریں کون سا بک پڑھیں تو اس چینل پر ہم بیسک سے بتائیں کون سا بک لیں کیونکہ بہت روپرس بتاتے ہیں کہ یہ بک پڑھ لو وہ بک پڑھ لو پھر بھی آپ کنفیز رہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے دیکھیں اب آپ کے پاس سو ڈیز ہیں تو سب سے پہلے آپ کو بیسک کلیر کرنا ہے تو آپ کو سب سے پہلے نسی ای آر ٹی نسی ای آر ٹی آپ کو کیا کرنا ہے پڑھنی ہے اور وہ کہاں سے پڑھو گے تو آپ کو ای آر ٹی نسی ای آر ٹی کا بہاں سے پڑھنا ہوگا یا پھر آپ ای آر ٹی نسی ای آر ٹی کی بہاں سے آپ سوچ رہے ہیں کہ اتنا تو بہت ہو جائے گا آپ سے اتنا نہیں ہو رہا تو ہم سبجیکٹ باز بتاتے ہیں جیسے کی ہشتری ہوئی ہشتری ہوئی ٹھیک ہے اب ہشتری کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو الیونتھ اور ٹویلتھ اس کی آپ کو انسی ای آر ٹی پڑھ لینا ہے ٹھیک ہے اب بات آتی ہے جیوگرافی کی جیوگرافی کے لئے آپ کو کیا پڑھنا پڑھے گا تو جیوگرافی کے لئے آپ کو سکھ سے لے کے ٹویلتھ تک کی پڑھنی ہوئی اگر آپ سے اتنا نہیں ہو پا رہا ہے تو آپ الیونتھ کلاس کی الیونتھ کلاس کی جیوگرافی کو ہنڈر پرسنٹ پڑھ لیں ٹھیک ہے اب آپ کے پاس پولٹی پولٹی کے لئے کیا پڑھیں تو پولٹی کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو ٹویلتھ کلاس کی ٹویلتھ کلاس کی نسی آٹی پڑھ لینے ٹویلتھ کلاس کی یہ ٹوپس دوارہ بہت پہلے بتایا جاتا ابھی بھی میں نے دیکھا ٹوپس دوارہ بتایا گیا ہے کافی ٹوپس ٹینہ وڈھابی بغیرہ بہت لوگوں نے بتایا ہے تو اسی پرکار سے آپ بس پڑھ لو یہ کہیں آپ کو جہر نہیں لگ رہی ہے یہ آپ کے لئے منطرہ ہے ٹھیک ہے یہ بک انسی آٹی چلیے آپ دوسرا بتاتے پولٹی ہوگیا اب اس کے بعد ایکونومکس ایکونومکس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا ایکونومکس کے لئے آپ کو 11 کلاس کی 9 کلاس کی آپ کو پڑھ لینی ہے انسی آٹی ہو سکے تو 12 کی پڑھ لو لیکن اگر آپ پوچھ رہے سب سے زیادہ امپورٹن کون سی ہے تو سب سے زیادہ امپورٹن ہے 11 کلاس کی انسی آٹی ٹھیک ہے چلیے اب آپ کا ایکونومکس ہوگی اب آتا آپ کا سائنس سائنس تو سائنس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا سائنس کے لئے آپ کو پڑھنی ہوگی 12 کلاس کی انسی آٹی بہت جو سائنس کی بھوک ہوتی 12 کلاس کی وہ پڑھ لینی ہے اگر آپ اس کے پیچھے کے پیچھ دیکھو گے تو وہاں پر آپ کو پریادہ بھی مل جائے گا تو وہ بھی چیپٹر آپ کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے تو آپ سائنس ہو گیا اب آپ سو سوچو آپ کون سا سبجکٹ آپ کو ابھی نئی سمجھ مارا اور بھی آپ دھونڈ رہے ہیں جیسے کہ انٹرنیشنل ریلیشن وغیرہ یہ سب ہے اور ایک نیتی شاست کا پیپر بہت مہنس مہتا تو آپ سوچ رہو ان کے لئے کیا کریں تو ان کے لئے بھی بتا دیں گے اب آپ کو پہلے کیا کرنا ہے سب سے اب آپ کے پاس جو سب سے مہن مدہ بیٹھتا تھا کہ آخر کرنٹ افیرس کہاں سے پڑھا دیکھو دوستو کرنٹ افیرس ایک کیا کہتے پریکٹس ہوتی ہے جو کہ ہر کوئی نہیں بتا تو سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کرنٹ افیرس سی اے سی اے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے جو ایدرشتی کی جو بک آتی ہے ابھی لانچ ہوئی تھی جنوری میں تو وہ آپ لے لیں یا اس کا پیڈ اف ہم دے دیں گے ٹیلی گرام پر ٹھیک ہے اور یہ کراتی ہے گھٹنا سار کی وہ بھی آپ اس کا پیڈ اف دیکھ لیں ٹھیک ہے اس کو آپ پڑھ لیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو جو ٹیلی گرام چینل وہاں پر فری میں کرنٹ افیرس کی کوئی جی ملے گی وہ آپ کو پڑھنی ہے ساتھی میں آپ کو دیلی نیوز پیپر پڑھنا ہے کنکہ جب آپ کا انٹروی ہوتا ہے جب آپ کا میرنس ہوتا ہے تو بہین سے کوشن پڑھتے ہیں یہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کا انٹرویو لیتے ہیں تو وہ نیوز سے زیادہ دیکھتے ہیں وہ بہین سے کوشن پساتے ہیں وہ اخبار پڑھتے ہیں تو یہ بات آپ کو کوئی بات آنے والا نہیں ہے یہ جو ٹھوپر ہوتے بہت بہت چھپا لیتے ہیں تو آپ کو نیوز پیپر تو پڑھنا ہے نیوز پیپر کی بیس سائٹ دیکھنے ہیں دیلی ٹھیک ہے تو آپ کو کون کون سی بیس سائٹ بتانے ہیں وہ ہم بتائیں گے لنک میں بتا دیں گے دسکرشن بھگے آپ کو کوئیز بھی کرنے ہیں دیلی نیوز پیپر پڑھنا ہے نیوز پیپر کان سے پڑھو گے پھلال میں اس چینل پر بنا رہی تو پر وہ ایشو آ رہا ہے تھوڑا نیوز پیپر کا تو خیر آپ کو بس جو ڈیلی نیوز پیپر اس کا جو کوف کر کے آپ کو ہم ٹیلی گرام پر پروائیڈ کر آئیں گے ٹھیک ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کو یہ کلاس ہے یہ چینل آپ کو ہیل فول لگ رہا ہے تو آپ بتانے مجھے اور انہیں اندر آپ کو ملتی رہیں گے سپورٹ کریں